ٹی بھی نہ توڑے ٹی بھی نہ توڑے اس بے غیرت ٹیم بابر آزم بے غیرت نے اگر تم بابر آزم کے فین ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے تم میری ویڈیو اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل زنباوی نے پاکستان کو شکست دینے کے بعد سوشل میڈیا کی اوپر جو پاکستان ٹیم کی اوپر تنقید کی جا رہی ہے ہمارے ایکس کرکیٹرز بھی ان میں شامل ہیں اور کچھ یوٹیوبرز ایسے ہیں جو پاکستان ٹیم کی اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ جو انا اپنے دائرے سے باہر ہو کی تنقید کر رہے ہیں جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں پاکستان ٹیم کیلئے وہ بلکل صحیح نہیں ہے آپ کا تنقید کرنا میرا بھی تنقید کرنا حق ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پاکستان ٹیم کی اوپر تنقید کریں یا چیف سیلیکٹر کی اوپر تنقید کریں اگر وہ اچھی کر کر دے گی یا اچھے ریزلٹ نہیں دیتے اور ہمارے ایکس کرکیٹرز نے بھی اس طرح کی تنقید کیا اور ہمارے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی تنقید کیا تو آج بات کرتے ہیں اس کی اوپر اور پاکستان ٹیم کی جو اس وقت سیچویشن ہے کہ پاکستان کو اپنے باقی تین میچز جیتنے اور جو باقی جو ٹیمیں ہیں ان کے لئے ہم نے بدعا کرنی ہے کہ وہ ہار جائے اور پاکستان اپنے تین میچز جیت جائے تب جا کے پاکستان سینی فائنل میں جا سکتا ہے اب سیچویشن بالکل پاکستان ٹیم کیلئے جو انا خراب ہے بہت مشکل ہے سینی فائنل میں جانا لیکن پھر بھی ہم پاکستانی ہیں پاکستان ٹیم کو آہر دم تک سپورٹ کرتے رہیں گے چاہے پاکستان ہارے یا جیتے ہمیں ان سے پیار ہے اور انشاءاللہ یہ پیار ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں گے جس طرح سے آج ہم پاکستان ٹیم کو شکست ہوئے زمباوے کے اگیسٹ بھائی کرکٹ ہے دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہے ایک ٹیم نہیں جیتنا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹیم جیتے تو آپ واوا کرتے ہو جب آپ کی ٹیم ہار جاتی تو آپ اس کو گالیا گلوش دیتے ہو تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے ویڈیو دکھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کر لیے اور ساتھ میں بل آئیکن کی اوپر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے جی ہاں جو ہمارے ایکس کرکٹر ہے جوید میاداد اس نے ٹیم کیلئے کیا کہے آئیے وہ سنتے دیکھیں جوید میاداد اب یہ الفاظ جو ہے نا میں ٹیم کیلئے یوز نہیں کر سکتا ہمارے جوید میاداد ایک لیجنٹ ہے پاکستان کا نام اس نے باہر دنیا میں روشن کیا ہم مانتے ہم عزت کرتے لیکن اس طرح سے جو لینگویج استعمال کی ہے ٹیم کیلئے یہ بلکل جوید میاداد کو بھی سوٹ نہیں کرتی اور بلکل ٹیم کیلئے بھی یہ جو انا نہیں استعمال کرنی چاہیے ہماری ٹیم ہے وہ باہر جا کے پاکستان کیلئے پاکستان کی جنڈے کی نیچے کیلتی ہے پاکستان کے جنڈے کیلئے وہ سب کچھ قربان کرتے ہیں میج کے بعد آپ نے دیکھا بھی کہ شداب ہان رو پڑے ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے ہمیں جتنی تکلیف ہوئی ہے اور ہمیں جتنا رونا آیا تو اتنی تکلیف پاکستان ٹیم کو بھی ہوئی ہے کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے ہم نے اچھی پرفومنس نہیں دی ان کو پتہ ہے اگر آپ تنقید کرتے ہو تو اپنے دائرے میں رہ کر کیجئے اور چیف سیلیکٹر کی اوپر کیجئے کیونکہ ٹیم کی اوپر تنقید کرنا نہیں بنتا کیونکہ ٹیم سیلیکٹ کون کرتا ہے چیف سیلیکٹر کرتا ہے آپ کے تنقید اگر کرتے ہو تو چیف سیلیکٹر کی اوپر کرو کہ وہ ٹیم کو سیلیکٹ کیوں نہیں کرتا صحیح ٹیم کو اس کی اوپر آپ تنقید نہیں کر رہے ہو آپ بیٹسمنوں کی اوپر یا کیپٹن کی اوپر تنقید کر رہے ہو اور وہ بھی اس لینگویج کے ساتھ تو بالکل یہ غلط بات ہے اگر آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کرو پاکستان ٹیم کے لئے آپ ایک سٹار گزر چکے ہو آپ کے فین ہے وہ آپ کو فالو کرتے ہیں اگر آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کرو تو وہ آپ سے کیا سیکھیں گے آپ دوسری ویڈیو دیکھیں اس بیغیرت ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس بابر آزم بیغیرت نے پاکستان کی قوم کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ کتنا بڑا کھلوار کیا ہے اگر تم بابر آزم کے فین ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے تم میری ویڈیو نہ دیکھنا یہاں پہ کیونکہ آج مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا دیکھیں اب یہ صاحب جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں آؤٹ آف کنٹرول ہوں غصی میں ہوں میرے سے برداشت نہیں کی جا رہے بابر آزم کی فین ویڈیو مت دیکھیں اس طرح کے باقی جو الفاظ ہیں تو یہ یہ لینگویج استعمال کرے گا آپ ٹیم کے لئے آپ ایک سچے پاکستانی ہو آپ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو تو بیک کرنا چاہیے یہاں پر ٹیم کو ٹیم اگر اچھی پرفارمس نہیں دے رہی ہے تو آپ کو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹیم کو کہ بھائی ٹیم کو موٹیویٹ ہو نیکس میچ میں وہ اچھی طرح آئے اور پرفارم کریں یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اس طرح کی لینگویج استعمال کرو گے تو ٹیم کا مرال تو اس سے ڈاؤن ہوگا آپ توڑی ہوگا تو یہ بس سمجھ نہیں آ رہی ان کو اگر آپ آؤٹ آف کنٹرول آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ کو رونا آ رہا ہے آپ جو بھی کر رہے ہو یار ویڈیو پھر کیوں بناتے ہو سوشل میڈیا کی اوپر تو اس طرح کی ویڈیو مت ڈالا کریں پتہ ہے آپ ویوز کیلئی اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ میں پاکستان ٹیم کی اوپر تنقید کروں گا تو مجھے زیادہ ویوز مل جائیں گے تو وہ ہو جائے گا اگر آپ پاکستان ٹیم کی اوپر تنقید کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کو زیادہ ویوز ملتے تو کیا وہ ویوز آپ لے کے آپ خوش ہوتے ہو اب اس ٹیم آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے ملک کی اوپر تنقید کرتے ہو ملک جیسی بھی آپ کا ملک ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے آپ نے اس کا جنڈہ بلند کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کی ٹیم کو شکست ملتی تو آپ اس کی اوپر اس طرح کی لنگویج استعمال کریں افسوس ہوتا ہے اس طرح کی لوگوں کو دیکھ کے اب اس کے بعد جب زمباویے نے پاکستان کو شکست دے دی بہت اچھی کرکٹ کیلئے زمباویے نے تب ہی جا کے شکست دی ہے ہمارے بیشلنوں نے اس طرح سے پرفومنس نہیں کیے ہم نے بھی تنقید کی پاکستان ٹیم کی اوپر کہ پاکستان کا میڈل آرڈر اچھا نہیں ہے یا پاکستان کو اپننگ تبدیل کرنی چاہیے لیکن اپنے دائرے میں رہ کر تنقید کیا ہے اس طرح کی لنگویج نہیں استعمال کری ہے ہم نے اور نہ کرنی چاہیے اس طرح کی لنگویج جس طرح سے یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا جو فینس تھے وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے انہوں نے ٹیویاں تھوڑی اور بہت کچھ رونا دونا بھی کیا آئیے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تو آج اس ٹی وی کو بھی ختم ہونا پڑے گا ٹی وی کو آج جھوڑو نہیں تو اسنا مہنگا ٹی وی لے کرنا ٹی وی نہ توڑو ٹی وی نہ توڑو بھائیے یہ بہت نکا ٹی وی تھا یہ بہت نکا ٹی وی تھا بہت نکا ٹی وی تھا آج اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹی وی کبھی ٹی وی کیا کرنے ہیں یہ لوگ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برداشت سے باہر ہو گئے اور انہوں نے ٹی وی وغیرہ سب توڑ دیئے ہوتا ہے جب آپ ٹیم سے ایک انتہا تک محبت کرتے ہو تو تب جا کے آپ جب اگر ٹیم ہارتی تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے رونا آتا ہے لیکن ان کی طرح لینگویج آپ نہیں استعمال کرو بلکل آپ کا حصہ ہے آپ نکال لو اپنی اوپر نکال لو یا کس چیز کی اوپر نکال لو یہ نہ ہو کہ آپ ٹیم کو گالیا گلوش دے آپ کو کیا لگتے ہیں جو انہوں نے پاکستان ٹیم کیلئی لینگویج استعمال کی ہے آپ اس کی بارے میں کیا کہتے ہو کمنٹ بوکس میں جواب دے دیجئے اور اپنا حیال رکھیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ